اسلام علیکم سیاہ آشیا بائے سائمہ کرم چودری اپیسوڈ ٹرنٹی نائن بندیا انگلیش کی کتاب کھولے خالی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی دھیان کی ساری کھڑکیاں تو تیمور کی جانب کھلی ہوئی تھی جسے یہاں سے گئے ہوئے پورے چار مہینے ہو چکے تھے ان چار مہینوں میں وہ کئی دفعہ اس سے فون پر بات کر چکا تھا لیکن بندیا کو تسلی ہی نہیں ہو پا رہی تھی میں نے تمہیں سمری دی تھی یاد کرنے کو لاؤنج میں داخل ہوتی بینیش نے ناگواری سے اسے دیکھا وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا دھیان سٹڈیز کی جانب نہیں ہے اور یہ بات اسے کافی دنوں سے جنجلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی ارے آپ کب آئیں بندیا بوکھلا گی جب تم مراقبہ کرنے میں مگن تھی بینیش کو غصہ آ گیا پانی لے کر آؤں آپ کے لئے کوئی ضرورت نہیں گھر میں اور بھی بہت ملازم ہے تم یہ بتاؤ کہ پچھلے کچھ عرصے سے تم اتنی بوکھلائی بوکھلائی کیوں ہو وہ آج اس کی ٹھیک تھا کلاس لینے کے موڈ میں تھی نہیں تو اس نے غائب دماغی سے بینیش کا ناراض چہرہ دیکھا سوال کچھ کرو جو آپ کچھ اور آتا ہے کوئی چکر بکر تو نہیں چلا لیا تم نے کالی جاتے جاتے وہ تنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی میں آپ کو ایسی لگتی ہوں محبت کرنا گناہ تو نہیں کسی کو بھی کسی سے ہو سکتی ہے اس نے اپنا سفید اوورال اتارتے ہوئے لا پرواہی سے کہا میری منگنی ہو چکی ہے بیا تو منگنی ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انسان اپنے دل پر ہی پہرے بٹھا لے بینیش کا موڑ بحال ہو چکا تھا انسان اپنے منگیتر سے بھی تو محبت کر سکتا ہے بندیاں اٹھ کر اس کے اوورال کو تہہ لگائی تھی لو محبت نہ ہو گئی کوئی پانسالہ منصوبہ ہو گیا جو انسان سوچ سمجھ کر کرے اس کا مطلب ہے کہ محبت جب بھی ہوتی ہے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر نفع نقصان کی ہوتی ہے بندیاں اس کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا افکوس وہ کھل کر مسکرائی تو آپ کو کیوں نہیں ہوئی اب تک بندیاں نے نظریں چرا کر پوچھا بھئی میں ذرا وکری مزاج کی لڑکی ہوں اور کسی حد تک تو مجھے بے حص بھی کہہ سکتی ہو میں کوئی بھی کام نفع نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتی بینش پر آج بھی سچ بولنے کا دورہ پڑا ہوا تھا اس کا مطلب ہے آپ کا دل ان لطیف جذبات سے خالی ہے بندیاں نے اسے چھیڑا خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں میرا دل کرتا ہے میں دنیا کو نہ چاہوں اور دنیا مجھے چاہے اس کی نرالی منتق سن کر بندیاں کو ہنسی آگئی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے وہ برا مانگی دنیا تو کچھ دو اور کچھ لوگ کے سولوں پر چلتی ہے بیہ اس دور میں کون ایسی بے غرض اور یک طرفہ محبت کر سکتا ہے تیمور ہے نا بینش نے مزے سے کہا بندیاں کا دل دھک کر کے رہ گیا وہ آپ سے ایسی محبت کرتے ہیں بندیاں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا ہاں نا اس نے بڑے با سے کہہ کر خود ہماری منگنی کروائی تھی ورنہ اس کی بہنیں اور امہ تو سخت حلاف تھی بلکہ ابھی تک ہیں بینش نے ہنس کر کہا لیکن میں نے تو سنا ہے وہ ججہ کر چپ کر گی کیا سنا ہے بینش نے چون کر پوچھا آپ ان کو جا کر بتائیں گی نہیں مجھے کیا ضرورت ہے پڑھی کسی کو بتانے کی وہ برا مانگی میرا مطلب ہے کہ کہیں میرا نام لے کر تو نہیں کسی سے پوچھیں گی کامان بندیاں میرے پاس اتنا فال تو ٹائم نہیں ہے اور ایسے بھی مجھے پتا ہے تمور کی بہنوں کی فضول باتیں کرنے کی عادت ہے طیبہ بتا رہی تھی کہ تمور بھائی نے صرف بڑے اببا کو خوش کرنے کے لیے آپ سے منگنی کی تھی وہ اٹک اٹک کر بولی اس کی بات سنتے ہی بینش نے بے ساختہ کہکہ لگایا وہ لوگ جیلسی میں ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے معلوم ہے ایسا کچھ نہیں ہے ورنہ تمور وہاں جا کر بھی مجھے کالز کیوں کرتا وہ مطمئن تھی وہ ابھی بھی آپ سے بات کرتے ہیں بندیاں کے اندر حسد کے جذبے نے انگڑائی لی ہاں نا ابھی رات ہی تو بات ہوئی ہے اس سے میری دو ماہ کے بعد آ رہا ہے وہ پاکستان بینش کی بعد پر بندیاں کا موں کھلا اور بند ہونا بھول گیا اور ایک اور بات بتاؤں کسی کو بھی علم نہیں کس دفعہ وہ مجھ سے نکاح کرنے آ رہا ہے بینش نے دائیں بائیں دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں کہا بندیاں کے من میں کوئی پھانس سے چوبی اور سانس لینا دشوار ہو گیا بے وکوف لڑکی تم اپنا ٹائم کیوں زائع کر رہی ہو اگلے دن پھر نیلم کی کال آگی اور اس نے جیسے ہی پی ٹی سی ایل کا ریسیور اٹھایا نیلم اس کی آواز سن کر اس پر برس پڑی ابھی تک زینب کا بندوبست نہیں ہو پا رہا بکتاور ہر دجہ پریشان تھی تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لانا چاہتی نیلم کو غصہ آیا میں گناہ کی یہ پوٹلی اپنے ساتھ لا کر ہر وقت خود کو عذیت نہیں دے سکتی تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کی شکل دے کر مجھے حاشم یاد آ جاتا ہے آنسوں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نکلی اور گالوں پر پھیل گئی میں اسے ادھر ہی چھوڑ کر آوں گی اتنی چھوٹی بچی ہے حاشم اسے کیسے سنبھالے گا میں سوچ رہی ہوں اسے عیدی کے جھولے میں ڈال دوں کم از کم وہ اسے مسلمان تو رہنے دیں گے بکتاور نے ہلکا سا ججکر کہا جو کرنا ہے جلدی کرو وہ شخص واپس آ گیا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی نیلم نے اسے ڈرائیا وہ مزید اگلے پندرہ دن تک نہیں آئے گا بکتاور نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی میری مانو تو زینب کو اپنے ساتھ ہی لے آؤ نیلم کو اس بچی پر ترس آ رہا تھا ہرگز نہیں بکتاور اپنے دل کو پتھر کر چکی تھی میں ساری زندگی سے اپنے ساتھ رکھ کر خود کو عذیت نہیں دے سکتی اور ویسے بھی اس کی ولدیت کے خانے میں اسی مردود شخص کا نام لکھا جائے گا تم اتنی ظالم تو نہیں تھی یار نیلم کو حیرانگی ہوئی تم سوچ نہیں سکتی ہو میں کتنی عذیت میں ہوں روز میر کی عدالت میں کوڑے کھاتی ہوں پھر بھی میری سزا کم نہیں ہوتی تم دیکھ لے نیلم اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گا میرا گناہ چھوٹا نہیں ہے وہ ایک دفعہ پھر رو دی اللہ رحیم و کریم ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا بکتاور اس نے اسے دلاسہ دیا میں حشر والے دن کس موں سے اس کے سامنے جاؤں گی میں نے جو رسوای اپنے والدین کے موں پر ملی تھی اس کا نتیجہ ہے جو زمانے بھر کی کالک میرا نصیب بن گئی ہے وہ رسیور رکھ کر ایک دفعہ پھر بلند آواز میں رونے لگی اسے پتا ہی نہیں چلا کب اس کا رونہ بین کی صورت میں ملازمہ تک پہنچا جو حاصب آختاندہ سے کچن سے بھا کر اس کی طرف پہنچی بی بی جی تب یہ ٹھیک ہے آپ کی وہ اسے یوں روتے دے کر بوکھلا گی حمیدہ اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے وہ اسے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے وہ آج واقعی اپنے حواسوں میں نہیں تھی کیا کیا ہے آپ نے ملازمہ خوف زدہ ہو کر ایک ادم پیچھے ہٹی میں نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا میں نے سیاہ آشیہ عبور کر لیا وہ اب گھٹنوں میں موں دے کر رونے لگی سیاہ آشیہ ملازمہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی لیکن اس کے رونے سے گبرا کر حوصلہ دینے لگی حوصلہ کریں بی بی جی اللہ کی ذات غفور رحیم ہے سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کریں وہ معاف کر دے گا آپ کو تم جاؤ جا کر زینب کو دیکھو بکتاور اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی آپ تھوڑا حمد سے کام لے بی بی جی انسان تو خطا کا پتلہ ہے میں نے تمہیں کہا لیں تم جاؤ یہاں سے اس کے برہم لہجے پر وہ گبرا کر باہی نکل گئی بکتاور نے انٹی ڈپریسنگ میڈیسن لی اور کھا کر سو گئی شام کو چھے بجے کے قریب اس کی آنگ کھلی ملازمہ اس کی اجازت سے مارکٹ سے کچھ چیزیں لینے چلی گئی تھی اور اسی وقت فلیڈ کی بیل بچی وہ بیزار انداز میں دروازہ کھولنے گئی اور سامنے حاشم کے بڑے بھائی آزم کو دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا ایم سوری بھابی میں ان فارم نہیں کر سکا اصل میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور میں یہی خبر بتانے کے لیے آیا تھا ان کی بات سنکر بختاور کو ایک دم شدید صدمہ ہوا کافی لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکی اور پھر اسے اندر لے آئی ان کے والد کا افسوس کر کے وہ چائے بنانے اٹھ کڑے ہوئی ٹری لے کر وہ اندر آئی تو زینب نے رونا شروع کر دیا وہ فوراں اندر گئی اور اسے تھپکی دے کر دوبارہ سلا دیا یہ کون بچہ رویا تھا وہ حیران ہوئے میری بیٹی زینب بختاور نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ یک دم خوش ہوئے ہاشم کی بیٹی ہوئی ہے کاش نہ ہوئی ہوتی بختاور کے موں سے ایک دم فسلا انہوں نے تجب امیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا بابی بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں کیا آپ کو اس کی پیدائش کی خوشی نہیں ہوئی وہ حیرانگی سے بختاور کا افسردہ چہرہ دیکھ رہے تھے میں بیٹی کی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں میرا مطلب ہے کہ آپ کے بھائی کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہونی چاہیے تھی اس دفعہ اس نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا ایسے کیوں کہہ رہی ہیں آپ وہ ایک دم حقہ بقہ رہ گئے کم بس کم میں اس دکھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتی جو آپ کے والد نے جھیلا ہے وہ ایک فکرے میں ساری داستان کہہ گی یہ تو آپ کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا انہوں نے بھی صاف گوئی سے کہا اس وقت مجھے بھنک بھی پڑ جاتی تو میں شاید ایسے شخص کی شکل بھی دیکھنا گوارہ نہ کرتی بختاور کے لہجے میں تنفر کی فراوانی تھی کیا مطلب انہیں دچکہ لگا حاشم نے آپ کو نہیں بتایا تھا کیا بتایا ہوتا تو کیا کوئی مسلمان لڑکی اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہوتی بختاور نے اسے لا جواب کیا تو آپ کو کیسے پتا چلا آزم کو اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی اس رات جب آپ نے فادر کی بیماری کا بتانے آئے تھے اور اس کے بعد بھی تو ایک دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی اس ٹاپک پر بختاور نے اسے یاد دلا دیا تو آپ کو فوراں اسے لہتا ہو جانا چاہیے تھا آزم نے پریشانی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا میرے پاس کوئی اور آپشہ نہیں تھا آزم بھائی اور خدا کی قسم میں نے سوچا تھا کہ میں اسے دین کی طرف راغب کر لوں گی اس نے فوراں اپنی صفائی دی جس کو اس کا اسلامی سکالر باپ نہیں سمجھا سکا اسے کسی عام لڑکی کی بات کیسے سمجھ آسکتی تھی وہ اس تحضائیہ انداز میں مسکرائے ٹھیک کہتے ہیں آپ اس لئے تو میں نے اب اسے چھوڑنے کا تحیہ کر لیا ہے بختاور نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا لیکن وہ آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا کیونکہ اس کے پیچھے خاص سے مضبوط ہاتھ ہیں آزم نے ڈکے چھپے الفاظ میں اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا میرا اور اس کا نکاح تو ویسے بھی رہا ہی نہیں بلکہ ہوا ہی نہیں تھا اس نے ڈھونگ رہ چاہیا تھا وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا غصے سے بختاور کی ناکے نتھنے پھول گئے لیکن وہ اپنی اولاد کے ذریعے آپ کو بار بار تنگ کرے گا اس کی اولاد کو تو میں خود بھی نہیں رکھنا چاہتی باپ کا گندہ خون کبھی نہ کبھی تو رنگ دکھائے گا وہ متنفر لہجے میں بولی بات خون کی تاثیر کی نہیں ہوتی ورنہ میرا باپ تو حافظ قرآن اور فقہ حدیث پر ابو رکھتا تھا آزم بھائی کی بات پر وہ ایک لمحے کو چھپ ہو گئی اس کی بیٹی کو کہاں چھوڑیں گی آپ انہوں نے پریشانی سے پوچھا کسی خراتے ادارے یا عیدی کے جھولے میں ڈال دوں گی وہ سپاٹ لہجے میں اس طرح گویا ہوئی جیسے اپنی نہیں کسی اور کی اولاد کی بات کر رہی ہو آپ زینب کو مجھے دے دیں آزم بھائی کی بات پر اسے شوق لگا کیا مطلب اس نے دوبارہ تصدیق کے لیے پوچھا آپ حاشم کی بیٹی مجھے دے دیں کم مز کم وہ ہم سے اسے نہیں لے سکے گا اس کے چہرے پر اعتماد کی فراوانی تھی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسے یقین نہیں آیا میری ایک سسٹر کے ہاں اولاد نہیں ہے اور حاشم ان سے بہت محبت کرتا ہے میں یہ بچی ان کو دے دوں گا ویسے بھی وہ کیلہ اسے نہیں پال سکتا آزم بھائی کے لہجے کی سچائی ہر قسم کے شکو شوبے سے بھلا تر تھی تو آپ اسے کیا کہیں گے یہ بچی آپ کو کہاں سے ملی کچھ نہیں جو سچ بات ہے یعنی آپ بچی کسی خراتی ادارے کو دے کر اپنے پیرنٹس کے ہاں جانا چاہتی تھی اور میں پہنچ گیا وہاں ٹھیک ہے پھر کب لے کر جائیں گے آپ زینب کو اس نے ایک سیکنڈ میں فیصلہ کیا جب آپ چاہیں ابھی یا کل انہوں نے تمنان برے لہجے میں کہا ٹھیک ہے آپ کل صبح آ کر لے جائے گا اسے میں تب تک اس کا سارا سامان پیک کر دوں گی بختاور فیصلے پر پہنچ چکی تھی آزم بھائی ایک گھنٹہ بیٹھ کر چلے گئے تھے اور بختاور نے اسی رات اپنا اور اس کا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا اگلی صبح اس نے آزم بھائی کے آنے سے پہلے ہی ملازمہ کو رخصت کر دیا تھا وہ بالکل ٹائم پر پہنچ چکے تھے اور اب سنجیدگی سے زینب کا سامان دیکھ رہے تھے آپ سے ایک درخواست کرنا تھی مجھے بختاور نے ننی زینب کو ان کی گود میں ڈالتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا جی کہیے انہوں نے بڑی احتیاط سے بچی کو تھام لیا تھا وہ موہ میں انگٹھا لیے سو رہی تھی انہوں نے بے ساکتہ اس کے ماتھے پر بوسا دیا بختاور کو اپنے اندر سکون کی لہریں اٹھتی محسوس ہوئی کچھ بھی تھا یہ ان کا اپنا خون تھا ان کے بھائی کے اولاد میں نے اس کا نام ریجسٹرڈ نہیں کروایا آپ لوگ جو بھی اس کا نام رکھیں پلیز اس کے نام کے آگے اس کے باپ کا نام نہیں دادا کا نام لگائیے گا آزم بھائی اس کی بات پر شاکڈ رہ گئے انہوں نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا میں چاہتی ہوں اسے مستقبل میں اپنے باپ کے نام کی وجہ سے جگہ جگہ ذلت اور اسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے بختاور کو پہلی دفعہ اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا میں کوشش کروں گا ایسا ہی ہو آزم بھائی کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک خاموش دلاسہ تھا جیسے وہ نننی زینم کو لے کر گھر سے نکلے بختاور کو اپنی خالی گوت دے کر پہلی دفعہ وحشت ہوئی اس کو لگا جیسے اس نے اپنے وجود کا ایک حصہ لیدہ کر دیا ہو نننی زینم سے نفرت اس کے باپ کی وجہ سے تھی اور جو اسے کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہی ختم ہو گئی تھی وہ آزم بھائی کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کا رو پڑی بندیا دل یہ دل میں تیمور سے سخت ہفا تھی اور جیسے ہی اگلے دن اس کی کال آئی تو وہ بے ایک تیار اس کے ساتھ لڑ پڑی وہ اس کی باتیں سن کر ہنستا رہا اور اس کی غیر سنجیدگی بندیا کا اور زیادہ بڑھکار ہی تھی اچھا تو تمہیں بینش کو کال کرنے پر اتراز ہے اس نے ہزاروں میل دور بیٹھوئے چٹخارہ بھرا تو کیا نہیں ہونا چاہیے وہ چڑھ کر بولی قسم سے نکاح کے بعد پہلی دفعہ بیویوں کی طرح ریاکٹ کیا ہے تم نے وہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا ہاں آپ کو تو جیسے بہت تجربہ ہے بندیا نے ناراضگی سے ہنکارہ بھرا بے وکوف لڑکی اس کو اگر کال نہیں کروں گا تو وہ مشکوک ہو جائے گی ابھی میں اس سے کوئی ایسا اشارہ نہیں دینا چاہتا تیمور نے نا چاہتے ہوئے بھی اصل بات بتا دی تو کم از کم اسے جھوٹے نکاح کے لارے تو مت لگائیں اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا ایک نمبر کی جھوٹی ہے یہ بینش میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اپنی طرف سے لگا رہی ہے وہ تو پھر کب آ رہے ہیں آپ پورے چار ماہ ہو چکے ہیں بندیا نے انگلیوں پر گن کر بتایا انشاءاللہ ایک ماہ بعد تمہارے ڈاکومنٹس آخری مراحل میں ہیں وہ خاصہ مطمئن تھا وہ میڈیکل کی باری برکم کتاب گود میں رکھے کافی دیر سے سٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور ذہن اس کا ارسلہ کی طرف تھا جو آئے دینوں سے باہر شفٹ ہونے کے مشورے دیتی تھی جسے سن کر ارسم کا دماغ گھوم جاتا تھا آخری دفعہ تو ان کا اس بات پر ٹھیک ٹھاک جگڑا ہوا تھا ڈائننگ روم میں ٹیبل سیڈ کرتی بینش نے حیرانگی سے اس کا یہ انداز دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر اس کے پاس چلی آئیں دونوں کے تعلقات دو دن پہلے ہی بحال ہوئے تھے کوئی مسئلہ ہے ارسم وہ خلافی توقع بڑی نرمی سے بولیں ارسلہ کی مجودگی میں کسی اور مسئلے کی ضرورت تو نہیں ہے وہ تلخ لہجے میں بولتا ہوا انہیں حیران کر گیا تم نے اتنے روڑ لہجے میں کب سے بولنا شروع کر دیا وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوں گی ممی آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں ورنہ میں سٹڈیز کر رہا ہوں اس کا صاف گونداز بینش کا دل جلال گیا دیکھ رہی ہوں میں پچھلے آدھے گھنٹے سے جتنی تم سٹڈی کر رہے تھے انہوں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی سو وٹ وہ سپاڑ نظروں سے ان کی طرف دیکھتا ہوا انہیں مزید پریشان کر گیا ارسم میری جان بتاؤ کیا ہوا ہے کیوں ایسے بات کر رہے ہوں مجھ سے وہ گبرا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی ممی کیا سوچ کر آپ نے میری انگینجمنٹ کی تھی ارسلہ کے ساتھ وہ عجیب انداز میں مسکر آیا کیا مطلب وہ علج گئی میں آپ کو چھوڑ کر پڑھنے کے لیے لاہور نہیں گیا تو وہ کیسے سوچ رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ باہر شفٹ ہو جاؤں اس نے بینش کے سماتوں میں بم پھوڑا ارسلہ نے یہ کہا ہے تم سے بینش کے چہرے کا رنگ اڑا افکوس ممی اسے ساف ساف بتا دیں میں اس کی خاطر اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا اٹس ٹو مچ وہ اپنی کتاب کارپیٹ پر پٹک کر سٹنگ روم سے نکل گیا اور اپنے پیچھے بینش کے لیے سوچوں کا ایک جہان آباد کر گیا امیرہ میرے ساتھ کیسے یہ کر سکتی ہے وہ گبر آ کر آغا جی کے پاس چلی آئیں جنہوں نے سارا واقعہ سن کر بڑے آرام سے کہا میں نے تو پہلے دن سے ہی تمہیں کہا تھا اس کی بیٹی یہاں نہیں رہے گی ارسم میرا ایک ہی بیٹا ہے میں بلا اسے کیسے باہر بیٹ سکتی ہوں وہ روحانسی ہوئی یہ چیز تو تمہیں منگنی کرنے سے پہلے سوچنی چاہیئے تھی تمہاری ناندکی بھی ایک ہی بیٹی ہے وہ بلا کیوں سے یہاں بھی جو آئے گی آغا جی نے انہیں آئینہ دکھایا اور وہ بورا مان گی امیرہ نے منگنی سے پہلے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی ایسی باتیں بے وقوف ہی وقت سے پہلے کرتے ہیں اور ایسے بھی کچھ باتیں کرنے کی نہیں بلکہ کر کے دکھانے کی ہوتی ہیں آغا جی نے بھی تلخ انداز اپنایا ہمیشہ کی طرح وہ تایہ اببہ کے پاس چلی آئیں بلا ان سے بہتر کون انہیں مشورہ دے سکتا تھا مجھے تو اس بات میں کوئی مزائقہ نہیں لگتا اچھا ہے باعث سپیشلائزیشن کرنے سے ارسم کی ڈگری کی ویلیو بھڑ جائے گی بڑے اببہ کی صاف گوئی نے ان کا دل ایک دفعہ پھر دکھایا تایہ اببہ وہ میرا کلوتا بیٹا ہے میں کیسے اسے باہر بجوا سکتی ہوں وہ جنجلا کر بولیں اور کمرے میں چائل لاتے ہوئی بڑی اممہ نے بغور ان کا یہ جملہ سنا تھا آجاتی ہے باہر ہمارا بھی تو کلوتا بیٹا تھا تیمور ایک نا کردہ جرم کی سزا کٹی ہے اس نے کئی سال باہر رہ کر تایہ اممہ وہ سزا اس نے میری وجہ سے نہیں اپنے کیے کی وجہ سے کٹی تھی بینش نے دو بدو جواب دیا ماں باپ کا دل اتنا سخت نہیں ہوتا وہ تو معاف کر ہی دیتے ہیں اپنے بچوں کو تیمور کی جلا وطنی تو کس وجہ سے تھی سارا جہان یہ بات جانتا ہے وہ بھی کھل کر میدان میں آگئیں بینش نے شکایتی نظروں سے بڑے ابا کی طرف دیکھا جو اس وقت ہونٹ مضبوطی سے بند کیے خاموش بیٹھے تھے میں نے کسی کو منہ تھوڑی کیا تھا وہ اب بھی تو آ ہی گیا ہے وہ بڑھ کر کھڑی ہوئی ہاں تو اپنے ہی گھر ہی آیا ہے اس میں جھو رہت ہے جو انہیں منہ کر سکے بڑی اممہ بھی مشتر لہجے میں بولنی بینش کیلئے تکلیف دے بڑی اممہ کی گفتگو نہیں تایا ابا کی خاموشی تھی تایا ابا میں چلتی ہوں ارسم کو ایک ٹاپک سمجھانا تھا وہ بہانہ کر کے اٹھیں اور کمرے سے نکلیں تو سامنے ہی لاؤنج میں ان کا دل جلانے کے لیے ماہیر سرمت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے غزب ناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا شانزے اپنے تایا کے بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے ربوا گئی ہوئی تھی اور وہیں اسے ماہیر کی کال ملی تو ایک دم پر جوش ہو گی رباب کی باتوں کا اثر تھا شاید اس لیے وہ پہلی دفعہ اپنے خاندان کے ساتھ خوب انجوائے کر رہی تھی تم کب آئے پاکستان وہ بے تاب ہوئی بس کچھ دن پہلے ہی وہ سرمت کے ساتھ جناس سپر مارکیٹ کے لیے نکلا تھا کب آرہی ہو واپس ماہیر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا انشاءاللہ بہت جلد وہ کھل کھلا کر ہنسی پاپا آئے ہے میرے ساتھ تم جلدی سے واپس آو تمہیں ان سے ملوانا ہے تیمور کی صحت یابی کی وجہ سے وہ خاصہ پرسکون تھا سرمت اسے پرائیویسی دینے کے چکر میں سعید بک بینک کی طرف آ گیا جہاں کتابوں کے دہر کے ساتھ باہی نکلتی رباب کے ساتھ اس کی ٹکر بلکل اچانک ہوئی تھی آئیم سو سوری رباب بوک لاغی محترمہ کہ آج ہی ساری کتابیں اور وہ بھی بھاری برکم ریدنا ضروری تھی وہ اپنا پاؤں مسلتے ہوئے بیچارگی سے بولا اس کا سارا دیان اپنے پاؤں کی طرف تھا جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا اس سے جھٹکا لگا ارے رباب آپ وہ اپنی چوٹ بول کر اس کا حال پوچھنے لگا جی شکر ہے آپ مجھے مل گئے ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے وہ اپنی کتابیں سمیٹھتے ہوئے جلدی جلدی بول رہی تھی تھینکیو وہ اپنا سارا مال و سباب سنبھال چکی تھی میرا خیال ہے ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے وہ اسے پیزا ہٹ کی طرف لاتے ہوئے بلکل بول چکا تھا کہ وہ ماہیر کے ساتھ آیا ہے وہاں بیٹھ کر اب آپ نے محتاط انداز میں بات کا آغاز کیا وہ شانزے کی شوبیز میں کام کرنے کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر رہی تھی کسی وقت ماہیر کی اسے کال آگئی میں آرہا ہوں تم گاڑی میں بیٹھو سرمند نے ماہیر کو کہہ کر فوراں کال کار دی آپ ماہیر بھائی کے ساتھ آئے ہیں وہ ایک دم بوکھلا آگئی ڈونٹ وری وہ میرا ویٹ کر لے گا آپ بات کریں اب آپ چاہتی ہیں کہ میں ماہیر کو خود بتا دوں شانزے کے شوبیز میں کام کرنے کے مطلق سرمند کی بات پر رباب نے جھڑ سے سارے ہلایا یقین مانے میں نے کئی دفعہ کوشش کی لیکن ہمت ہی نہیں پڑی سرمند نے اسے اپنی مشکل سے اگاہ کیا لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ سچویشن خراب ہو جائے گی وہ دونوں پیزا پی کروا کر باہی نکلائے چلیں آج دونوں مل کر ٹرائے کرتے ہیں سرمند نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا یقین کریں وہ خود بھی بہت شرمندہ ہے رباب ہر ممکن شانزے کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ دونوں بات کرتے کرتے سڑک پر چلے آئے جہاں ماہیر اپنی گاڑے کے پاس کھڑا تھا اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا ماہیر ان سے ملو یہ شانزے کی دوست ہیں رباب سرمند نے اس کے پہنچتے ہی کہا آئی ڈیمڈ کیر شانزے وہ ایک دم بڑھ کر بولا رباب کا چہرہ فک پڑ گیا کیا ہوا سرمند نے بو کھلا کر پوچھا what the hell یار وہ سڑکے دوسری جانب لگے بڑے بل بورڈ کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں شانزے کے سیریل کا بڑا سارا ایڈ لگا ہوا تھا اور شانزے کا ہستہ مسکراتا چہرہ ان تینوں کو ہی اپنا مو چڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا بکتاور ابھی ابھی ٹیکسی کروا کر بسوں کے اڈے تک پہنچی تھی اسے لاہور سے پنڈی جانا تھا اور پھر وہاں سے مظفر آباد لاہور سے پنڈی تک کا سفر اس نے بے آواز آنسوں کے ساتھ کیا سیاہ رنگ کے ابایا میں اس نے بلیک سکاف کے ساتھ اپنا سارا موں بھی ڈھمپا ہوا تھا اس کے آنکھیں صرف نظر آ رہی تھی جن کی سرخی اس کے اندرونی خلف شار کی گواہی دے رہی تھی بیٹا کہاں جا رہی ہو اس کے ساتھ بیٹی خاتون نے اسے مخاطب کیا پنڈی بختاور نے مختصرن جواب دیا مجھے لگتا ہے تمہاری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں کہیں ڈسٹ الرجی تو نہیں وہ خاتون اپنے حلیے سے خاصی پڑی لکھی لگ رہی تھی اور ان کی گود میں آج کا تازہ اخبار رکھا ہوا تھا جی الرجی ہے مجھے اچھا میں تم میں کچھ میڈیسن لکھ کر دیتی ہوں وہ استعمال کرو انشاءاللہ فاقہ ہوگا وہ نرمی سے گویا ہوئی آپ ڈاکٹر ہیں کیا بختاور کی زبان سے پھسلہ ہاں وہ مسکرائیں لاہور میں رہتی ہیں کیا بختاور کے ایک دم ہی ان میں دلچسپی محسوس ہوئی نہیں لاہور میں تو ایک میڈیکل کانفرنس اٹینڈ کرنے گئی تھی انہوں نے فورا جواب دیا میڈیکل کانفرنس وہ حیران ہوئی ہاں انٹرنیشنل لیول کی تھی انہوں نے بھی لا پرواہی سے بتایا پنڈی اسلام آباد سے کون کون ڈاکٹرز آئے تھے وہاں بختاور نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تو وہ حیران ہوئی کافی سارے تھے آپ کسی خاص کے متعلق پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا جی ڈاکٹر جلال کے بارے میں بہت اچھے فیزیشن ہیں وہ بختاور کی بعد پر اس خاتون کے چہرے پر بیزاری اور کوفت کا تاثر نمائی ہوا معاف کرنا بیٹا ڈاکٹر تو بہت اچھے ہیں لیکن اپنی اولاد کی پرورش ڈھنگ سے نہیں کی انہوں نے آپ جانتی ہیں انہیں بختاور کو لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا ہاں ان کی بڑی بیٹی کے ساتھ میرے بانجے کی بات چیت چلی تھی پھر پتا چلا اس نے کسی یونیورسٹی فیلو سے شادی کر دی ہے اور اور کیا بختاور نے بے تابیس ان کی بات کٹی تم کیسے جانتی ہو انہیں وہ اپنی بات بھول کر اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی ان کی چھوٹی بیٹی طیبہ میری بہن کی بہت اچھی دوست ہے بختاور نے جلدی سے بات بنائی طیبہ کے ساتھ تو بہت برا کیا انہوں نے اپنی کسی کزن کے دہاتی بیٹے کے پلے بان دیا اور فوراں ہی شادی کر دی سنا ہے خوش نہیں ہے وہ اور ان کا بیٹا آسووں کا پھندہ بختاور کے گلے میں پھنس گیا وہ تو شاید انگلینڈ میں ہوتا ہے وہ خاتون بہت اچھی طرح ان کے گھر کے حالات سے واقف تھی لگتا ہے آپ کے فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ اس نے یوں ہی پوچھا ارے نہیں بیٹا ایک دفعہ ہی اپنی بہن کے ساتھ گئی تھی ان کے ہاں لڑکی دیکھنے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی البتہ ڈاکٹر جلال سے تو اکثر ملاقات رہتی ہے ہاؤسپٹل میں اور ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں موسم کافی بدل چکا تھا ایک چمکیلی صبح جب موسم بہار کی ہوا ہر طرف اٹکیلیاں کرتی پھی رہی تھی اور بندیا پانی کا پائے پکڑے پودوں کو پانی دیتے ہوئے ہلکا ہلکا گنگنا رہی تھی اچانک گیٹ کھلا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے خوشگوار جھٹکا لگا تیمور اپنا بریف کیس گسیٹا وہ اندر آ رہا تھا تیمور نے بھی اسے دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا اور اس کی جانب چلایا اوہ مائی گاڈ بندیا نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے سامنے کھڑے تیمور کو دیکھا جی جناب آپ کا خادم تیمور جلال آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکا ہے وہ اپنے سینے پر ہار رکھے متبسم لہجے میں بولا بندیا کو ایک دام ہی اپنے گندے ہلیہ کا احساس ہوا وہ تین دن پہلے کا ملگجہ سا کارٹن کا سوٹ پہنے دبٹا کمر پر باندے بڑے گریلو سے ہلیہ میں اس کے سامنے کھڑی تھی بتا کر نہیں آسکتے تھے کیا بتا کر آتا تو تمہاری آنکھوں میں چمکتے جگنوں کو کیسے دیکھتا اس نے مسکرا کر ایک دفعہ پھر سرخم کیا کیسی ہو وہ محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا ہوا اسے بوکھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا آپ اندر چلیں میں ہلیہ ٹھیک کر کے آتی ہوں پلیز اس سڑیل کو مت بتانا میں نے آتے ہی اس کا مکار چہرہ نہیں دیکھنا اس نے بندیا کے ساتھ چلتے چلتے شوخ لہجے میں گزارش کی بندیا رکی اور گھور کر اسے دیکھا ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو مر چاہوں گا وہ شرارتی انداز میں گن گنایا تمہاری سرپرائز دینے کی عادت گئی نہیں بینش نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس پر فکرہ کسا اس دفعہ تو ایسا سرپرائز دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی اس کا معنی خیز لہجہ بندیا کی دل کی دھڑکنوں کو مرتش کر گیا اچھا وہ کیا بینش فوراں بے تاب ہوئی ایسے ہی ہانک رہا ہے تم اور بندیا بیٹھو نہ کھانا کھاؤ تائی امہ نے گبرا کر بات بدلی وہ دونوں بھی ڈائنگ میز کی کرسیوں پر برا جمان ہو گئی تیمور کا یہ سرپرائز دورہ خاصا مختصر تھا اس نے آتے ہی یہ سب کو بتا دی تھی اس دفعہ تو بابا کا موڑ بھی خاصا خوشگوار تھا رات کے کھانے پر سب بھی لوگ موجود تھے بابا نے آغا جی اور بینش کو بھی بلوا لیا تھا اگلے ہفتے میں اپنی ایک میڈیکل کانفرنس نبٹالوں پھر تیمور اور بینش کے نکاح کی تقریب رکھ لیتے ہیں انہیں اسی طرح اچانک اپنے فیصلے سنانے کی عادت تھی تیمور نے بوکھلا کر اپنی ماں کا پریشان چہرہ دیکھا جی جی بھائی جان جیسا آپ کہیں آغا جی نے مسکراتے ہوئے لکمہ دیا تائیبہ میں بھی یہ میڈیکل کانفرنس اٹینڈ کرنے جاؤں گی آپ کے اور آغا جی کے ساتھ بینش نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے فرمائش کی ارے ہاں ہاں کیوں نہیں میں وہاں سب کو بتاؤں گا کہ یہ ذہین و فتین ڈاکٹر میری ہونے والی بہو ہے وہ خوشگوار لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی میسیز اور بیٹے کو سخت ٹینشن میں ڈال رہے تھے سن لیا نا تمہارا باپ کیا کہہ رہا تھا رات کو موقع پاتے ہی اممہ گرین ٹی دینے کے بہانے تمور کے کمرے میں آگئی آپ کیوں اپسٹ ہو رہی ہیں وہ مطمئن تھا میڈیکل کانفرنس میں صرف چار دن رہ گئے ہیں اور تین دن کے بعد وہ واپس آ کر نکاح کر دیں گے تمہارا ابھی پورے سات دن پڑے ہیں ویسے بھی میں یہاں ہوں گا تو نکاح کریں گے وہ مزے سے بولا تمور نے بھاگ دوڑ کر کے اپنی اور بندیا کی سیزٹس کنفرم کروا لی تھی وہ ڈاکٹر جلال سے اپنے دوستوں کے ساتھ ناظرین ایریاز میں جانے کا کہہ کر ایک دن پہلے ہی گھر سے نکل آیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کسی اتاب کا شکار ہو اسی طرح بندیا نے بینش کو بتا دیا تھا کہ اس کے بابا اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ ایک ہفتہ اپنے گاؤں میں رہے گی بینش نے مطمئن ہو کر باقی سارا گھر لا کروا دیا تھا اپنا خیال رکھنا انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ملاقات ہوگی بینش خلافت وقہ اسے بڑے پرجوش انداز میں مل کر گئی تھی جس وقت ڈاکٹر جلال لاہور پہنچے تھے اسی وقت تیمور بندیا کے ساتھ پاکستان کی حدود سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل چکا تھا ڈاکٹر جلال تین دن کے بعد لاہور سے اسلام آباد پہنچے تو ان کا یہی خیال تھا کہ تیمور اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کاغان ہے جبکہ بینش یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ بندیا اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ کسی کو تیمور اور بندیا کے جانے کا پتہ چلتا باہر سے آنے والی قیامت خیز اطلاع نے سب کو حقہ بقہ کر دیا مزفرہ با جانے والی ایک تیز رفتار کوسٹر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور گہری کھائی میں گرنے کی وجہ سے زیادہ تر مسافر انتقال کر گئے تھے مسافروں کے سامان میں بکتاور ارف ڈیزی کا شناختی کارڈ اور کٹی پھٹی ناقابل شناخت لاش ملی تھی جسے ڈاکٹر جلال نے وصول کرنے سے سکتی سے انکار کر دیا تھا تم نے یہ سب کرتے ہوئے ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سوچا میرے بارے میں مہیر آندی اور طفان کی طرح شانزے کے فلیڈ میں پہنچا تھا اور وہ جی اس وقت لاہور سے واپس آ کر اپنا سامان کھوڑ رہی تھی اس اچانک حملے پر وہ بوکھلا گئی آئم سوری مہیر وہ وہ گھبرا گئی مجھے لیم اکسیوزز مت دو شانزے یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا میری بات کی تمہارے نزدی کوئی اہمیت نہیں تھی کیا وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جس سے وہ ڈر رہی تھی ایکچلی وہ بات کرنے کے لئے تمہید باندھ ہی رہی تھی کہ مہیر نے تیزی سے اس کی بات کر دی مجھ سے غلط بیانی مت کرنا شانزے اس نے انگلے اٹھا کر وارننگ دی اصل بات بتاؤں گی تو تم خفا تو نہیں ہو جاؤ گے وہ اٹک اٹک کر بولی تو اب کونسا خوشی سے بنگڑے ڈھا رہا ہوں میں اس سے کسی آتی سے اس کے نا کے نتنے پھڑ پھڑائے آئم سو سوری مہیر تم میں دے اصل بات بتاؤ شانزے ورنہ وہ ایک دم جنجلا گیا میں نے یہ پروجیکٹ اس لئے سائن کیا تھا کیونکہ وہ جی جکر چھپ ہو گئی بولتی کیوں نہیں ہو زبان پر مہر کیوں لگی ہے تمہارے ماہیر کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر ایک کا تھپڑ لگا دے اسے کیونکہ اس دفر نے مجھے گاڑی نہ ہونے کا تانہ دیا تھا شانزے کی بات پر ماہیر کو دچکہ لگا کس نے یاور بیگ نے شانزے نے خفظ زدہ لہجے میں جواب دیا تم نے صرف پیسوں کے لیے اس سیریل میں کام کیا وہ شاکڈ رہ گیا ہاں مجھے بہت برا لگا تھا کیونکہ میں اس وقت فٹ پات پر کھڑی تھی اس گھدے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں گاڑی نہ ہونے کا تانہ دے ماہیر کا چہرہ سروح ہوا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس لیے کہ تم پاکستان میں نہیں تھے وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی پھر گاڑی لے ری ماہیر کا غصہ قدرے کم ہوا شانزے نے جلدی سے اس بات میں سرح لایا تم سے بڑھ کر بے وکوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی وہ جنجلہ آسا گیا ادھر بیٹھو اور غور سے میری بات سنو ماہیر نے اسے بازو سے پکڑ کر سوفے پر بٹھایا کیا ہوا وہ گبرا گئی میں نے پاپا سے تمہارا ذکر کیا ہے اور وہ تمہاری فیملی سے ملنا چاہتے ہیں اس دفعہ پریشان ہونے کی باری شانزے کی تھی لیکن وہ گبرا گئی تو کیا شادی کرنے کا ارادہ بھی بدل دیا ہے تم نے وہ بدگمان ہوا اور اجلت برے انداز میں کھڑا ہو گیا نینے ایسا کچھ نہیں کہا ماہیر کیوں بچوں کی طرح بات بات پر خفا ہو رہے ہو وہ بھی ہلکا سا جنجلائی کیونکہ تم حرکتیں ہی مجھے چڑانے والی کرتی ہو ابھی تمہاری سیریل میں کام کرنے والی بیوکوفی کو بھی سنبھالنا ہے مجھے وہ موہ بنا کر ٹہلنے لگا خود تم بھی تو میڈیا کے لیے کام کرتے ہو شانزے کو غصہ آیا ہاں تو میری تو جواب ہے وہ بلکہ ایک طرح کا بزنس ماہیر نے نرازگی سے اس کی طرف دیکھا اچھا اب یہ گھرنا بند کرو میں بات کرتی ہوں اپنی پپھو سے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تم پپھو سے بات کر کے فوراں مجھے بتاؤ میں اب تمہیں مزید بچگانہ حرکتیں کرنے کے لیے ازاد نہیں چھوڑ سکتا وہ ہلکے بھل کے انداز میں کہہ کر بیٹھ گیا اس کا موڑ بحال ہو چکا تھا اور ساتھی سانسیں بھی ہموار انداز میں چلنے لگیں میں تم سے ایک سو ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے سیڈنی نہیں آنا ارسم کی غصے سے بری آواز بینش کی سماتوں سے ٹکرائی وہ جو لان میں پائپ لگائے پودوں کو پانی دے رہی تھی ایک دم گبرا گئی تم نے جو کرنا ہے کر لو میرا فیصلہ یہی رہے گا ارسم نے ٹھوکر مار کر لان کی سائیڈ والا دروازہ بند کیا اور باہی نکل آیا یہ بات تم مجھے نہیں اپنی ممی کو سمجھاؤ ارسم کی گفتگو بینش کے لیے اساب کا شکن تھی کیا ہوا ہے انہوں نے ہاتھ کے شارع سے پوچھا ممی یہ ارسلہ کو اپنی زبان میں سمجھا دیں کہ مجھے اسٹریلیا نہیں آنا ورنہ اپنی منگنی کی انگوٹھی رکھے سنبھال کر ارسم کا ناغوار لہجہ ہزاروں میل فاصلے پر موجود ارسلہ کو آگ لگا گیا کیا ہوا ہے ارسلہ خیریت تو ہے نا بینش نے بو کھلا کر سیل فون کان سے لگایا آنٹی آپ کا بیٹا کم از کم میری تو سمجھ سے باہر ہے ارسلہ بدتمیزی سے گویا ہوئی ہوا کیا ہے آخر پوری دنیا باہر آنے کے لیے ترستی ہے اور یہ اس کے نخری کم نہیں ہو رہے دوسری جانب ارسلہ کا مزاج بھی آج سوا نیزے پر تھا اچھا میری امیرہ سے بات کروا میں سمجھاؤں گی ارسم کو بینش نے معاملے کو سمدھالنے کی کوشش کی میرا خیال ہے آپ ممی سے بات کرنے کی بجائے اپنے بیٹے سے پہلے بات کریں ارسلہ کا گستاخانہ انداز بینش کے تن بدن میں آگ لگا گیا مطلب کیا ہے آپ کا اس بات سے وہ بھی تھوڑا بد لحاظ ہوئی یہ تو ارسم اپنے ذہن سے نکال دے کہ میں کبھی اس کی خاطر پاکستان میں آ کر رہوں گی اس لیے اس نے جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لے کل کو نہ خود اخوار ہو اور نہ مجھے کرے وہ بھی ایک دم پھٹ پڑی اور اگر ارسم کا جواب نہ میں ہو تو بینش بھی غصے میں آئیں تو میری طرف سے ابھی اور اسی وقت انکار ہے آپ جہاں چاہے اپنے بیٹی کی شادی کرنی گوڈ بائی ارسلہ اپنے مقصود مو پھٹ انداز میں ان کے عصا پر بم گرا چکی تھی تم اس طرح کیسے منگنی ختم کر سکتی ہو بینش بھو کھلائیں لیکن دوسری طرف سے کارڈ ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی اب سکون آ گیا شوق پورا ہو گیا آپ کا ارسم نے نرازگی سے ان کے ہاتھ سے سیل فون پکڑا وہ کیسے بات ختم کر سکتی ہے میں تمہاری پوپوں سے بات کروں گی آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گی ارسم نے انگلی اٹھا کر انہیں دو ٹوک انداز میں وارننگ دی وہ تو بے وکوف ہے نا سمجھ ہے لیکن میں اس سے زیادہ بے وکوف نہیں بن سکتا آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اب میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا ارسم کا سرد لہجہ انہیں پتال کی گہرائیوں میں گرا گیا انہوں نے خوف زدہ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا بڑے اببا کے پورشن کی طرف بڑھ گیا تھا دوسری طرف واریدہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی بڑی امہ سے اپنے بالوں میں ناریل کا تیل لگوا رہی تھی ارسم لاؤنج کا دروازہ کھول کر نراز انداز میں اندر داخل ہوا بڑی امہ واریدہ دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو دھپ کر کے سوفے پر یوں بیٹھا جیسے کوئی مسافر صدیوں کی تھکن کے بعد ایک دم زمین پر گر گیا ہو ارسم بیٹا طبیعہ ٹھیک ہے بڑی امہ اس کا سرک چہرہ دے کر گبرا گئی بڑی امہ میرے سر میں مساج کر دیں بہت تھکن ہو گی ہے وہ آنکھیں بند کیے افسردہ انداز میں بولا اور اردہ کا دل دھک کر کے رہ گیا اس نے کافی دن کے بعد اس دشمن جان کا چہرہ غور سے دیکھا تھا آنکھوں کی نیچے سیاہ ہلکے اور تھکا تھکا سا چہرہ اس کے اندرونی خلفشار کی اکاسی کر رہا تھا بیٹا طبیعہ تو ٹھیک ہے نا بڑی امہ نے اردہ کو اپنے قدموں سے اٹھنے کا اشارہ کیا پتہ نہیں بڑی امہ وہ اردہ کی چھوڑی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا بڑی امہ نے ناریل کے تیل کے ساتھ اس کے سر کا مساج شروع کر دیا عرصم کو بہت عرصے کے بعد تمانیت کے احساس ہوا اسی دوران ماہیر لاؤنج میں داخل ہوا وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا بڑی امہ نے دیکھ کر کہا کیا کوئی پرائز بانڈ نکلایا ہے تمہارا بڑی امہ نے مو بنا کر اندازہ لگایا نہیں مزاجوں پر چھائی ہوئی صد موہری کی برف تھوڑا سا پگلی ہے اس نے گمہ پھرا کر جواب دیا کیا اوٹ پٹنگ بولے جا رہے ہو وہ جنجلائی بڑے اببہ نے آج پاپا کی ساری میڈکہ ریپورٹس منگوائی ہیں اپنی کلینک میں ماہیر کی بعد پر بڑی امہ ریدہ اور عرصم خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے کیا واقعی ریدہ جھٹ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی ہاں نا اب اسی خوشی میں ایک بڑا سا گلاس میرے لیے سٹرابری شیک بنا کر لاؤ ماہیر نے جھٹ سے فرمائش کی عرصم جو کہ پہلے ہی شیک پی رہا تھا اس نے اپنے گلاس کی آفر کی آپ یہ لے لیں عرصم جو کافی دیر سے گلاس آت میں لیے بیٹھا تھا فوراں بولا ارے نہیں یار تم پی لو پتہ نہیں اسٹریلیا میں عرصم بنا کر پلائے یا نہ پلائے ماہیر اسے بڑے غلط موقع پر چھیڑ بیٹھا تھا عرصم کا چہرہ پل بھر کو متغیر ہوا وہ اٹھا روسے سے باہی نکل گیا یہ تو مائنڈ کر گیا ماہیر نے حیرانگی سے بڑی امہ روریدہ کا چہرہ دیکھا جو خود بھی حقہ بکہ تھی تم نے ضرور اس سے ایسا مزاہ کرنا تھا بڑی امہ نے اپنے پوتے کی کلاس لی اس سے پہلے کہ ماہیر ان کی بات کا کوئی جواب دیتا بھوار احمد حامتی کامتی بھوکھ لائے ہوئے انداز میں لاؤنچ میں داخل ہوئیں بیگم صاحبہ بڑی دماغے دار حبر لائی ہوں میں بھوار احمد کا جوش و خروش دیدنی تھا کیا ہوا آغا جی نے اس عمر میں دوسری شادی تو نہیں کر لی ماہیر کی زبان پھسری آئے ہائے ماہیر میاں یہ کیسے مزاہ کر رہے ہو بھوار احمد صوفے پر بیٹھ کر اپنی سانسیں بہال کرنے لگی بھوار بتا تو دو کیوں پہلیاں بجھواری ہو بڑی امہ کے لہجے میں ناغواری کا تاثر ابرا آپ کو پتا ہے ارسم میاں کی منگنی ٹوٹ گی بھوار احمد نے کمرے میں بم ہی تو پھوڑا تھا اور عیدہ کے ہاتھ میں پکڑا سٹوبری شے کا گلاس ہلکا سا چھلکا منگنی ٹوٹ گی لیکن کیوں بڑی امہ توجب انگیز لہجے میں بولی اللہ ہی چانتا ہے مجھے تو ان کی ملازمہ سگرہ نے بتایا ہے کہ بینش بی بی اپنی نانس سے پون پر جگڑا کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے منگنی توڑ کر اچھا نہیں کیا انہوں نے اس دفعہ تفسیر سے وضاحت کی اور اسی وجہ سے ارسم اتنے غصے میں اٹھ کر گیا ہے ماہیر کو اصل معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا اور عیدہ نے ہاتھ میں پکڑا گلاس سائیڈ میز پر رکھا اور خموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اس کے اندر ایک ہشر سا برپا تھا منگنی ٹوٹ جانے پر ارسم کا افسردہ سا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا حاشم کراچی سے واپس آیا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی وہ پھٹی پھٹی نگاؤں سے اپنے خالی فلیٹ اور ڈرائنگ روم کے میز پر رکھے بختاور کے آخری خط کو دیکھ رہا تھا اس کا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ وہ اسے یوں چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے حاشم تم سے محبت اور شادی میری زندگی کے دو ایسے گناہ ہیں جن پر اللہ تو شاید مجھے معاف کر دے لیکن میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی میں نے اپنے والدین کی دلازاری کی اور جس کا نتیجہ مجھے تمہاری صورت میں بھگتنا پڑا بعض گناہوں کی سزا اللہ قیامت والے دن دے گا لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے تم وہ عذاب تھے جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے جرم میں مجھ پر مسلط کر دیئے گئے میں تمہارے ساتھ گزرے ایک ایک لمحے پر شرمندہ ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھ پر احم کرے اور معاف کر دے تمہاری بیٹی میں نے تمہارے بڑے بائی کے سپورٹ کر دی ہے اور اگر زندگی میں کبھی تم نے واقعی ایک پل کے لیے بھی مجھ سے سچی محبت کی ہو تو تمہیں اسے ایک پل کی محبت کا واسطہ میری بیٹی کو اپنے جیسا مت بنانا میں نہیں چاہتی کہ وہ قیامت کے دن میرا گرے بان پکڑے تمہارے لیے میں صرف ہدایت کے ہی دعا کر سکتی ہوں اور کرتی رہوں گی حاشم پاگلوں کی طرح ربوہ پہنچا تھا اور وہیں جا کر اسے پتا چلا کہ آزم بائینی اس کی بیٹی کو اس کی بڑی بہن کے سپورٹ کر دیا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بے اولادی کا غم سہری تھی اس نے اگلے ایک گھنٹے میں سب لوگوں کو حویلی میں کٹھا کر لیا تھا تم لوگ میری بیٹی کو زبردستی کیسے رکھ سکتے ہو وہ مشتل ہوا میں مر جاؤں گی لیکن اسے واپس نہیں کروں گی اس کی بہن نے ننی زینب کو زور سے اپنے بازوں میں قید کر لیا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا حاشم کی جیسے ہی اپنی بیٹی پر نظر پڑی اسے بے ساختہ اس مسئول بری پر پیار آیا اکیلے کیسے پالوگی اسے آزم بائین اسے تلح حقیقت سے اگاہ کیا اور جس دن اسے تمہاری اصلیت پتا چلی وہ بھی گھر چھوڑ کر ایسے ہی بھاگ جائے گی جیسے اس کی ماں چلی گئی آزم بائی کا تلخ لے جا اس کا دل چیر کا رکھ گیا وہ کیوں کرے گی ایسا حاشم ہوف زدہ ہوا تم نے بھی تو اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی اس کی ماں نے بھی اپنے والدین کا دل دکھایا تھا تو تم کیسے اپنی اولاد سے اس چیز کی توقع رکھتے ہو آزم بائی سہزائیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید گویا ہوئے تمہاری بیٹی کو تو خود گھرزی اور نافرمانی جینس میں ملی ہوگی میری بیٹی ایسی نہیں ہوگی وہ خوف زدہ نگاہوں سے ننی زینب کے معصوم چہرے کو غور سے دیکھنے لگا سارے والدین کو اپنے بچوں پر ایسا ہی مان اور اعتماد ہوتا ہے جو تم جیسے اولاد اپنے پیروں میں کچل کر آگے بڑھ جاتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا میں یہ بچی تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس کی ماں نے میرے سپورٹ کیا تھا اسے اس نے تو اس کے نام کے آگے تمہارا نام نہیں اس کے دادا کا نام لکھوایا ہے وہ کون ہوتی ہے میری بچی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی ہاشم مشتل ہوا اس کی ماں ہے وہ اس نے جنم دیا ہے اسے آزم بائی نے یاد لیا لیکن میں اسے لے کر ہی جاؤں گا ہاشم زدی انداز میں بولا تو ٹھیک ہے اگر اپنی بہن کی تیرہ سال کی بے اولادی پر تمہیں رحم نہیں آتا تو لے جو چھین کر اسے وہ نراز انداز سے گویا ہوئے تم لوگ کتنے ظالم ہو میری گود اجڑو گے تمہیں شرم نہیں آتی بڑی بہن ہوں میں تمہاری ہاشم کی بہن خولا جذباتی ہو کر رو پڑی اتنے سے تھے تم جب سارا سارا دن تمہیں گود میں اٹھا کر پھیرا کرتی تھی میں اممہ نے کم اور میں نے پالا تھا تمہیں اپنی راتوں کی نیندیں حرام کیے رکھی تمہاری لئے انہوں نے روتے ہوئے اسے یاد لیا ہاشم پر گھڑوں پانی پڑ گیا اسے کسی کا بھی احسان یاد نہیں خولا آپا کیوں آپ اپنا ٹائم زائے کر رہی ہیں آپ آزم بھائی نے بھی اپنی نم علود آنکھوں کو صاف کیا ہاشم بلکل ہی ڈھائے گیا وہ ساتھ جکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھ گیا تمہیں اسے لے کر گئے تو قسم اللہ پا کی خودکشی کر لوں گی میں تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر ہاشم کا لہجہ بھیگا تم تو مرد ہو گھر میں ڈال کر بھول جاؤ گے اسے بیٹی کی تربیت کا کہاں وقت ہوگا تمہارے پاس خولا آپا نے غصے سے کہا اس دفعہ شاید ہاشم کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی تھی ٹھیک ہے لیکن میں اس کا نام شانزے رکھوں گا وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد گویا ہوا ہاں ہاں رکھ لو لیکن اسے لے جانے کی بات مت کرنا خولا آپا کے آنسوں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ہاشم نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اس کا اپنا سارا چہرہ بھی آنسوں سے بھیگا ہوا تھا بکتاور کے بعد بیٹی کی جدائی نے اسے بالکل ہی نڈال کر دیا تھا اسی وجہ سے وہ چھے ماہ کے بعد ہی اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گیا کچھ سالوں تک تو وہ شانزے سے ملنے کے لیے آتا رہا اور پھر ایک دن کسی لڑائی جگڑے میں اس کے زخمی ہونے کی اطلاع آئی اور پھر وہ لا پتہ ہو گیا پانچ سال کے بعد آزم بائی کے کسی دوست نے ہی بتایا تھا کہ ایک مذہبی بحث میں ہونے والے جگڑے کے بعد ہاشم کو کسی نے قتل کر دیا تھا لیکن اس کی ڈیڈ بارڈی یا باقی معاملات کے لیے کسی نے بھی ہاشم کی فیملی سے رابطہ نہیں کیا تھا اس لیے اس کا قتل بھی ایک معاملہ بن گیا اور کسی نے بھی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی تھی